چلی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سپیشل سیریز سوری سپیشل آڈٹ یا اسے سپیشل آڈٹ کی بجائے نا جیدہ بہتر ہے ہم ورڈ یوز کریں ایڈیشنل آڈٹ ایڈیشنل آڈٹ ہمارا جو ہم نے کیا سٹینڈر کی جو آڈٹ کے سٹینڈرز ہوتے ہیں کتنی بکلٹس ہیں چار کوڈ آف ایتکس بھی تو ہے کوڈ آف ایتکس بھی تو ہے ایک ہے آئی ایس آڈٹنگ سٹینڈرز اور دوسری کون سی ہے دوسری سٹینڈرز آئی ایس آریز اینڈ ادھر سٹینڈرز ٹھیک ہے اور تیسری کون سی ہے آئی ای پی این وہ ہے جس میں ٹھیک ہے اور چوتھی ہے کوڈ آف ایتکس آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو والیوم ون ہے ہینڈ بک ون اس میں سٹینڈرڈ ٹو ہنڈر سے لے کے سیمن ہنڈر تک ہے ایٹھ ہنڈرڈ سیریز کا سٹینڈرڈ اس میں شامل لیں گے نہیں والیوم ون میں ہیں شامل والیوم ون ہے سارے کے سارے آڈٹ کا کس کا آڈٹ کا جتنی بھی آڈٹ انگیجمنٹ ہے ساری ساری والیوم ون میں ڈسکس ہوئی ہے تو یہ جو آئی ایس آئی ایٹھ ہنڈرڈ کے سیریز ہے نا جس میں تین سٹینڈرڈ ہے ایٹھ ہنڈرڈ ایٹھ زیرو فائیو ایٹھ ٹین یہ بھی آڈٹ انگیجمنٹ ہی ہے ٹھیک ہے یہ والیوم ون میں ڈسکس ہوئی ہے لیکن یہ ہے ایڈیشنل آڈٹ یا سپیشل آڈٹ اچھا مجھے بتا یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ سال پہلے چار پانچ سال پہلے آڈٹ رپورٹ ریبائز ہوئی ہے پہلے ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی تھی ایلیمنٹس کی پہلے تر اب ڈیفرنٹ ہے پہلے اپینین اینڈ میں آیا کرتا تھا اب اپینین کہاں ہے سیکنڈ نمبر پہ پہلا پیرا گراف یہ ایک ہے ایلیمنٹ ہے پہلا پیرا گراف اپینین پہا گراف ہوتا ہے اچھا بتائیے آئی ایسے 700 کی رپورٹ ریوائز ہو گئی 800 کی رپورٹ ریوائز ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے چونکہ وہ بھی آرڈٹ ہی ہے اس لیے وہ بھی رپورٹ ریوائز ہوئی ہیں آرڈٹ ریوائز کون سی رپورٹ ریوائز ہوئی ہیں آرڈٹ ریوائز ہوئی ہیں اس کا مطلب 700 کی بھی ریوائز 800 اس کا مطلب 800 کی جتنی بھی رپورٹ ہوں گی ان میں ترتیب ایلیمنٹس کی وہ ہی ہوگی 700 کی ہے جو اور اس میں تقریباً کموں بیش ایلیمنٹس بھی سارے وہ ہی ہوں گے ایلیمنٹس بھی سارے وہ ہی ہوں گے رکے بغیر جو سات ایلیمنٹ بتا دے گا آرڈٹ رپورٹ کے ہنڈرڈ بیز رکے بغیر جی کیوں کہ ایسان کو ایک ہی سانس نہیں سانس úّ ی sachو دیٹ آوڈڈ رپورٹ یار رouکی RR پ اور نہیں ہیں کیا اورڈیر مہتر پانچ ہوگئے بہت ریوائی اورپورٹ رس tech running مہتر سپریềuوا ریوائی کے پین آکھوں گا quہ خیال زی員 آوڈیر میٹر ری کچھوں گئے سرق طریق ہے جو اورڈیر مہتر لاسمیکنی صرف اور عشاء دییر مہتر لسٹڈ کمپنی کی کیا انلسٹڈ کمپنی کی آرڈیٹ رپورٹ میں کی آرڈیٹ میٹر آ سکتا ہے جی کب آ سکتا ہے جب ریکوائیڈ میں لا ہو یا آرڈیٹر ضروری سمجھے شاوار شاوار چلیں ٹھیک نہیں نہیں کوئی بات کوئی بات تو یاد رکھیں آئی ایسے ایٹھ انڈر سیریز کی جتنی بھی آرڈیٹ رپورٹس ہیں ان میں بھی ہم وہی فارمیٹ یوز کریں گے جو ریوائزڈ والا ہوگا اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ والیوم کی طرف جائے اس میں آئے گا ریویو انگیجمنٹ اور ادھر شورنس انگیجمنٹس آئیں گی جب ریویو رپورٹ آپ دیکھیں گے نا اس میں اپینین شروع میں نہیں انڈ میں ہوگا کیوں آڈیٹ رپورٹ ریوائز ہوگی ہے ریویو رپورٹ تھوڑی آئی ایسے ریوائز وہ ریوائز نہیں ہوئی وہ پرانی والی یوز ہوں گی یہ ذہن میں رکھیے گا آگے چلتے ہیں اچھا یہ 800 سیریس کہتا ہے اس کا اس کے ٹائٹل سے ہم سمجھیں گے کس کا سکوپ کیا ہے کہتا ہے بھائی جان یہ ہے آڈیٹ کیا ہے ریویو نہیں ہے آڈیٹ ہے ہم کہیں کہ آڈیٹ ہم پہلے پڑ چکے ہیں سارا 200 سے 700 سیریس ٹھیک ہے اچھا ایک چیز دور پتا دو بھی سرون سے پوچھ رہے تھے کہ سر کچھ سٹینڈرڈ دو بھی رہتے ہیں تو آپ 800 سیریس پہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہمارا ٹو فیفٹی رہتا ہے ٹو سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو اس سے رہے ایک دو سٹینڈرڈ ہو رہتے ہیں تو میں امپورٹس پہ چل رہا ہوں تاکہ پہلے امپورٹس پہلے سٹینڈرڈ کر لیں جو چھوٹے موٹے سٹینڈرڈ ہو گئے نا یہ اینڈ پہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں تاکہ کیونکہ جو سٹینڈرڈ جتنا پہلے کریں گے نا اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ ٹائم ملے گا اس لئے اہم سٹینڈرڈ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیا ہمیں بھول گیا ہوں یا سیلیکٹی سرڈی کر رہا نہیں 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 میری ذمہ دار یہ وہ سارے انچالا کرو ہوں گا میں لیکن پہلے ہمارے آرڈٹ ہے کس چیز کا بھئی فائنینشل سٹیٹمنٹس کا کیوں فائنینشل سٹیٹمنٹس کے علاوہ بھی کسی چیز کا آرڈٹ ہو سکتا ہے ہاں جی کرائیٹ ایریہ بہت سی طرح کا ہو سکتا ہے بتایا تھا نا آپ کسی بھی سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں فائنینشل سٹیٹمنٹس کے علاوہ کسی بھی چیز کا آرڈٹ کرنا ہے وہ کہاں سکھیں گے آگے چل کے ٹھیک ہے وہ ویلیم ٹو میں وہ ہے وہ 3000 سٹینڈڈ آئی ایس اے 3000 اس میں سکھیں گے آرڈٹ کرنا ہے یہ یہ آپ کو انگیجمنٹ بتا رہا ہے آرڈٹ کے علاوہ کیا اور بھی انگیجمنٹس ہے جو ہمارے اس لیبس میں ہیں کون کون سی ریویو اور کون سی ایگریڈ اپون پروسیجر اور کون سی کمپائیلیشن انگیجمنٹس اور ادھر شورس انگیجمنٹس بھی ہے تو یہ آرڈٹ اس کا مطلب ہے یہ ہمیں سٹینڈڈ کے والیو مان میں ملے گا سٹینڈڈ کس کا آرڈٹ فائنینشل سٹیٹمنٹس کا کیونکہ اور بھی چیزوں کا ہو سکتا ہے کون سی فائنینشل سٹیٹمنٹ جو سپیشل پرپس فریمہ کے مطابق بنی ہوں کس کے مطابق بنی ہوں سپیشل پرپس فریمہ کے مطابق کیوں جو سیون ہنڈرڈ سیریز تھی وہ کون سے تھی جینل پرپس فریمہ یہ ہے سپیشل پرپس فریمہ ایک اور اس نے نام لکھا ہوا ہے کمپلیٹ سیٹ کون سا سیٹ کمپلیٹ سیٹ سے کیا مراد ہے کمپلیٹ سیٹ سیٹ کون فائنینشل سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے سارے کیوں کیا آرڈٹ صرف ایک سنگل سٹیٹمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے کیا آرڈٹ صرف ایک سنگل ایلیمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے یس لیکن 800 میں ہم کیا کر رہے ہیں کمپلیٹ فائنینشل سٹیٹمنٹ اس کا مطلب ہے اگر کسی سنگل فائنینشل سٹیٹمنٹ یا سنگل ایلیمنٹ کا آرڈٹ ہوا نا وہ engagement 800 میں نہیں آئے گی کس میں جائے گی 805 میں جائے گی اگر audit کرنا ہے complete set of financial statements اور framework ہے جنرل پرپس 700 audit ہے complete set of financial statements framework ہے special purpose 800 audit ہے single financial statement یا single element اور framework جو مرضی ہو 805 تو بتائیے special purpose framework ہے لیکن single financial statement audit 805 کے scope میں جائے گا شاہ باش یہی پوچھتا تھا یہ کلیر ہو گیا یہ کس engagement کو ہم آگے ڈسکس کرنا چلیے یہاں پہ مجھے یہ تو پتا ہے audit کس کو کہتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے financial statement کس کو کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا سپیشل پرپس framework کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیے ہم نے ایسے 200 پڑا اچھا یہاں پہ کہتا ہے اس میں نا ایک اور ہے special consideration special consideration اس کے ٹائٹل میں ہے جو پورا ٹائٹل ہے نا سٹینڈر میں اس میں لکھا سپیشل کنسیڈرشن سپیشل کنسیڈرشن کو سمجھاتے ہو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو کچھ ہم سٹینڈر میں بتائیں گے نا وہ تو سٹینڈر والا پلائی ہوگا اور جو جو چیز ہم سٹینڈر میں ڈسکس نہیں کرتے وہ جو ہاں وہ سیونڈرڈ سے سیونڈرڈ والے جو سٹینڈرڈ ہے نا وہ جنرل والے جنرل پرپوس والے اس کا پلائی ہوگا تو یہ چیز ذہن میں رکھے گا یہ سپیشل یا ایڈیشنل ہے ہول کمپلیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو کنسیپٹ اس میں نہیں ڈسکس کیا اس نے وہ کہاں سے کہا پلائی ہوگا جیسے اس سٹینڈرڈ میں یہ تو کہتا ہے اگر گوئنگ کنسیڈر ریلیمنٹ ہے نا تو اس کو آپ کنسیڈر کرو ایک جگہ پہ جا کے کہتا ہے لیکن اس میں کیا کرنا ہے کون کون سے ایونڈ یا کنڈیشن سے ڈاؤوٹ کریئٹ ہوگا وہ ایٹھ ہنڈرڈ نہیں بتاتا اگر گوئنگ کنسیڈر اپروپریٹ ہے تو کیا کرنا اپروپریٹ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے مٹیریل انسرٹینٹی ہے تو کیا کرنا ہے مینجمنٹ نے ڈسکلوز کیا تو کیا کرنا ہے نہیں کیا تو وہ یہ سٹینڈرڈ اس ساری ڈسکشن کو نہیں بتاتا تو اس کا مطلب کیا ہوا وہ یہاں پہ اپلیکی بل ہی نہیں ہے کیا ہے لیکن کو اپلیکیشن کہاں سے آئے گی پھر سیون ہنڈرڈ والے سے ٹو ہنڈرڈ سے سیون ہنڈرڈ سے ہمیں لگے سپیشل کنسیڈریشن سے کیا مراد ہے شلیہ اچھا سپیشل پرپر فریموک تو اسی لیے میں نا بعض اوقات اس سٹینڈرڈ کو پڑھتے پڑھتے نا آپ کو پرانے سٹینڈرڈ ریکال کروانگا اسے بہانے سے ہماری کچھ نہ کچھ رویین بھی ہوتی جائے گی تو مجھے لگتا ہے میں نے پتا نہیں ٹو ہنڈرڈ میں یا ٹو ہنڈرڈ ٹین میں کہیں پر پڑھا تھا فریموک دو طرح کے ہو سکتے ہیں جنرل پرپس فریموک سپیشل پرپس جنرل پرپس فریموک کون سا ہوتا ہے جو وائیڈ رینج کیا جائے جسے جنرل پرپس فریموک کون سا ہوتا ہے جسی فینینسل سٹیٹمنٹس کے لیے یوز کیا جو وائیڈ ریج آف یوز کے لیے جیسے جنرل پرپس فریموک کیا ہے آئی آ فرس جنرل سپیٹ کونٹنگ اور آئی آ فرس فار ایس ای میز اور سپیشل پرپس فریموک کیاگزمپل کیا ہیں یہ بھی بتائی تھی ہوں کیش بیسز ٹیکس بیسز ریگولیٹری بیسز کونٹریکشوال بیسز شابہ تو یہ پہلے ہمیں اس نے سٹارٹ میں اگزیمپلز بتائیں کس کی اگزیمپلز بتائیں سپیشل پرپس فریموک کی کیش بیسز ٹیکس بیسز کونٹریکشوال بیسز ریگولیٹری بیسز کیش بیسز یعنی کیش بیسز کے اوپر بھی فائننسل سٹیٹمنٹس بنتی ہیں ہم نے تو کبھی نہیں سیکھی بنانی آپ نے آج تک سیکھی ہیں کبھی نہیں سیکھی کیوں کیونکہ آپ آئی آفرس پڑھتے ہیں لیکن آپ کو بنانی آتی ہیں آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اکروال نہ ڈالے کسی انٹری کی کیش بیسز میں بن جائے گی کیش بیسز کے اوپر فائننسل سٹیٹمنٹس نورملی کن کے لیے بناتے ہیں ہاں کرائیٹرز کے لیے یہاں پہ کرائیٹرز ہے مراد وہ ہونی آکاونٹنگ والے کرائیٹرز اس سے مراد ہے لینڈرز بغیرہ بینکس بغیرہ ان کے لیے کیونکہ انہیں اسی سے پروفیٹ سے گرز نہیں ہوتی کیسے گرز ہوتی ہے ٹیکس بیسز فریم مک کے مطابق فائننسل سٹیٹمنٹس بنتی ہیں کس کے لیے بناتے ہیں اہ پی آر کے لیے ٹیکس ریٹن کے ساتھ اٹیج کر کے بھیجتے ہیں کنٹریکشل بیسز کس کے لیے ڈونرز بغیرہ کے لیے جیسے وہ بل گیٹس اگر ڈونیشن دے حساب کتاب مانگے گا کہ نہیں ڈونیشن کا مانگنا مانگنا تو نہیں چاہیے اسے لیکن وہ کہتا ہے نہیں ہساپ کتاب دو کدھر کدھر پیسے لگا تو ان کے لیے جب ہم فائننسل سٹیٹمنٹس بنایں گے تو وہ کیا ہوں گی اچھا اسے کنٹریکشل بیسز کیوں کہا جاتا ہے اس کو دو تین جگہ میں ڈسکس میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کنٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ پرپس کیا اور فائننسل سٹیٹمنٹ کس طریقے سے بنیں گی پرپس کیا ہے اور فائننسل سٹیٹمنٹس کس طریقے سے بنیں گی یہ کنسیپٹ یاد آگیا وہ بھی آپ کو چلے بتاتا چلتا ہوں کنٹریکٹ میں لکھا کیا لازمی ہے کہ جو ڈونر ہے وہ کہے مجھے آئی ایفرس کے مطابق فائننسل سٹیٹمنٹس بنا کے دو نہیں وہ ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی مجھے آپ پاکستان میں جتنے پروینس ہیں مجھے اس پروینس وائز سیگمنٹ بناو اور جو جو خرچے ہوں ہیں مجھے وہ بتاؤ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے آپ کو کتنے پیسے دیئے اس میں ہیلتھ سیکٹر میں کتنے پیسے لگے اس میں فار اگزمپل آپ کا ایڈوکیشن سیکٹر پر کتنے پیسے پر کتنے پیسے پر کتنے پیسے پر کتنے لگے وہ بتاؤ جو بھی اس کی نیڈ ہوگی جو بھی نیڈ ہوگی جو بندہ ڈونیشن دے رہا نا اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی ہمیں چاہے ہم کلیر اچھا ایک کوئیسن پوچھوں آپ سے بل گیٹس نے کہا ہمیں ڈونیشن دی ہنڈر میلین ڈالر کی ساتھ میں ایک لیٹر بیچا اس میں کہا کہ یہ جو فائنینشن میں بناو گے نا تم اس میں یہ فارمیٹ یہ چاہیے کروال شروع نہ ڈالنا انٹری اور اس میں مجھے یہ فارمیٹ چاہیے اس میں یہ کلاسیفکیشن چاہیے ہم جو فائنینشن بنا کے بیجیں گے اس کنٹریکٹ کے اندر جو پرویئنز ہیں ان کے مطابق بنا کے بیجیں گے ایسے اچھا فائنینشن سٹیٹمنٹ میں بیسیز آف کانٹنگ لکھتے ہیں کہ فائنینشن کس بیسیز کے اوپر بنی ہے فریم ورک مینچن کرتے ہیں نا آئی افر ایسے ہاں گیپ جب تو کیا لکھیں گے دیس فائنینشن سٹیٹمنٹ ہے بی پرپیرد ان کارڈن سوید فائنینشن پورڈنگ پر ویانز آف کنٹریکٹ ڈیٹیڈ ڈیٹیڈ ڈیس 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 جو بھی ان کا کنٹریکٹ ہوا اگریٹ اچھا آر سنیں فرز کیجئے کنٹریکٹ میں اس نے لکھا ہے کہ آپ نے فائنینشن سٹیٹمنٹس پرپیر کرنی ہے آئی افر ایس کے مطابق لیکن اس میں آئی ایس ٹو اپلائی نہ کریں آئی ایس ٹو اپلائی نہ کریں ان وینٹری بغیرہ کی جو ویلیویشن ہوگی وہ لائی فو کے اوپر کر کے بھیجئے گا ریپورٹ میں لکھا ہوا آئی افر ایس ٹو ایک سوری آئی فائنینشن بنے گی آئی افر ایس کے مطابق ایکسیپٹ آئی ایس ٹو بتائیے فائنینشل سٹیٹمنٹ جب میں بنا ہوں کیا لکھوں تین آپشن دے رہا ہوں پہلی آپشن میں یہ لکھوں سہیہ کے غلط دو ریزن کی وجہ سے پہلی ریزن یہ کہ آئی ایس ٹو کی کمپلائی نہیں ہوئی اور وہ سٹینڈر کہتا ہے کمپلائی کرو تو پورا کرو ورنہ کمپلائی شو نہیں کرنے دوسری ریزن حالانکہ فائنینشل سٹیٹمنٹ آئی افر ایس کے مطابق ہی بنی ہے لیکن یہ بنی ہے اس ڈونر کے کہنے کے مطابق اور اس ڈونر نے فریم مطابق کو کنٹریکٹ میں بتایا ہے کنٹریکٹ میں بتایا ہے تو بیسیکلی ہم کنٹریکٹ کو بائی پاس کر کے ڈریکٹ ریفرنس نہیں دے سکتے ہم ٹیکنیکلی سوچیں ٹیکنیکلی اب یہ دیکھیں یہ بھائی جان فرض کیجئے میں بھائی جان کو کہتا ہوں یار مجھے اپنا پہن تو دو یہ مجھے پہن نہیں دیتے میں ان سے کہتا ہوں یار پہن تو دو اور یہ ان بھائی جان کو کہتے ہیں یار پہن دے دو اب ان بھائی نے مجھے پہن دیا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میری بات مانی نہیں انہوں نے کس کی بات مانی کیا کہیں گے کس کی بات مانی اس دوسرے بھائی کی تو اب ہم ہم نے بیسیکلی چاہے آیا فرس کے مطابق کی فائنینشل سٹیٹمنٹ بنائی ہیں لیکن آیا فرس کہا کس نے تھا دورنا نے کونٹریکٹ میں ہم کیا لکھیں گے کہ ہم نے کونٹریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فائنینشل نے بنائی ہے جو کہ آگے کہہ سکتے ہیں آیا فرس ٹیک اچھا آپ یہاں پہ یہ بھی نہیں لکھ سکتے دوسری آپشن آیا فرس نہیں نہ لکھ سکتے کمپلائز بھی دوسری کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں اور دیز فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے بین پرپیرد ان کارڈنس پید آیا فرس ایکسپٹ آئی ایس تو پارشل کمپلائنس نہیں کر سکتے پارشل کمپلائنس کی اجازت نہیں ہے یہ کہاں پڑا پڑا ہم نے پہلے کہیں کہاں پڑا تھا یہ ٹو ہنڈرڈ میں میرا حالہ پڑا تھا یہ بھی نہیں تو پھر کیا لکھیں گے پارشل کمپلائنس کی اجازت پھر کیا لکھیں گے بیس فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے بی پرپیرد انکارڈا سید اپس آئی ایس تو خلیر ہو گیا اچھا ایک چیز اور کیا یہ فریمک ایکسپٹیبل ہے ہمارے لیے دیز فائنینشل سٹیٹمنٹ فریمک کیا ہے آئی ای آ فرس تو آسوری آئی ای آ فرس ایکسپٹ آئی ایس تو یہی فریمک ہے نا کیا یہ ہمارے لیے ایکسپٹیبل ہے اگر شاہ بار اگر جنرل پرپس فائنینشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہ ہوتا اگر سپیشل پرپس فائنینشل سٹیٹمنٹ اب ہمارے لیے ایکسپٹیبل کیوں کیونکہ ہم جس یوزر کے لیے بنا رہے ہیں فریمک اس کے مطابق ہی اس کی نیڈز کے انفرمیشن نیڈز کے مطابق ہی ہوگا نا شاہ بار تو یہ کونٹریکشل بیسیس فریمک سمجھا گئے پھر اس کے پاس ریگولیٹری بیسیس فریمک ریگولیٹری بیسی فریمک یہ بھی ہمارا سپیشل پرپس جس میں فائنینشل میں کس کے لیے بنائی جاتی ہیں ہیں ریگولیٹر اچھا یہاں پہ ایک اور کنزپٹ ہے بتا دو یہ ایک ہے دو سویشنز ہیں ایک ہے فریمک فائنینشل پورٹنگ فریمک پریس کرائیڈ بائی لاو دو آپشن دے رہا ہوں آپ نے بتانا ایک ہے جنرل پرپس فریمک ایک ہے سپیشل پرپس آپ نے بتانا کون سا جنرل کون سا سپیشل پھر آگے چلیں گے پہلا کیس پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ جتنے بھی بینکس ہیں وہ جب فائنینشل سٹیٹ میٹس بنائیں گے اپنے شیئر ہولڈر کو سٹاک ایکسیم میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کا فارمیٹ استعمال کریں گے اچھا ریکوائیڈ یہ بھی لاہی کر رہا ہے ریگولیٹری پاور تھارٹی کر رہی ہے جنرل پر یہ جنرل پرپس میں آئے گا اور اگر وہ کہے کہ آج کے بعد میں جو ہر مہینے ہر کمرشل بینک سے مانیٹری پالیسی ایمبلیمنٹ کرنے کے لیے جو بیلے فیڈ منگواتا ہوں نا اس میں آپ نے ایسٹس اور لائیبیلٹیز کی دو کی بجائے تین کلاسیفکیشن کرنی ہے کرنٹ نون کرنٹ کی بجائے لیس تین وانیئر وان ٹو فائی ویئر مور دن فائی ویئر یہ کلاسیفکیشن کرنی ہے یہ فریم ورک بنا کے بینکس کو بیج دیا یہ کونسا ہے کیوں سپیشل پرپس یہ سپیسیفک یوزر کے لیے پہلے والا حالانکہ دونوں آئے کی سورس سے رہے ہیں لیکن ایک فریم ورک ہے وائیڈ رینج آف یوزر کے لیے وہ جنرل پرپس ہو گیا ایک ہے سپیسیفک یوزر کے لیے وہ سپیشل پرپس ہو گیا سمجھ آگے کہاں نہیں چلیے آگے چلتے ہیں اچھا اب یہاں پہ میں آگے چلنے سے پہلے نا چھوٹا سا ٹیبل ہے وہ میں آپ کے ساتھ کمپیر کروانا چاہتا ہوں کمپیر لرنگ اپڈیکٹی بان میں ٹیبل نظر آ رہا ہے ٹیبل نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ ہے جنرل آرڈٹ رائیڈ سائیڈ پہ ہے سپیشل آرڈٹ جسے ہم اڈیشن آرڈٹ بھی کرتے ہیں جنرل آرڈٹ میں کریکٹریسٹکس بتا رہا ہے جو آئی ایسے ٹو ہنڈڈ سے سیون ہنڈڈ سیریز میں آرڈٹ ہوتے ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں وہ جنرل پرپس ہوتے ہیں سپیشل پرپس کبھی بھی نہیں ہوں گے وہ جنرل پرپس وائیڈ رینج آف یوزرز کے لیے ہوتے ہیں اگر سپیشل پرپس کے آرڈٹ ہوں گے وہ سیون ہنڈڈ سیریز میں نہیں آئیں گے کس میں آئیں گے آئی ایسے ایٹھ ہنڈڈ میں آگے لکھا ہوا بہت سمجھ آئی اگلی بات جو آئی ایسے ٹو ہنڈڈ سے سیون ہنڈڈ سیریز میں آڈٹ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں کمپلیٹ سیٹ کے وہ سنگل ایلیمنٹ یا سنگل فائنس فائنسل سیٹمنٹ کے نہیں ہوتے جو سنگل فائنسل سیٹمنٹ یا سنگل ایلیمنٹ کے ہوں گے وہ کہاں آئیں گے پھر 805 میں آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹو ہنڈڈ سے سیون ہنڈڈ کیسے یہ ہوتے ہیں کمپریہنسی وارڈ کمپریہنسی وارڈ کا مطابق ہوتا ہے سارے کا سارا انفرمیشن ہر انفرمیشن دینی ہے ایک ہوتا ہے اس کا سمری سمری فائنینشل سٹیٹمنٹ سمری فائنینشل سٹیٹمنٹ سمری فائنینشل سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے سمری آتی ایسی رہا ہے وہ جو سیاں بڑا مشہورہ منی ہیسٹ دیکھا ہوا آپ نے نہیں دیکھا ہوا ساری کہانے پتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ نے کتنی دیر میں دیکھا کتا ٹائم لگا ہفتہ لگا مجھے ٹین گھنٹے لگے کیسے بھلا ہاں یوٹیو پہ سمری دیکھ لیں شاہ بھائی میں کہا ہے اتنا مشہور ہے بھارہ میمزگار ابھی شیر ہوتے ہیں دیکھیں لوگ کیا ہے کہانی اچھی تھی ویسے لیکن صرف تین گھنٹے اور اس میں جو بڑے بڑے چھوٹی چیزیں نہیں بتا مجھے بڑے بکوئے جو ہوئے وہ سارے مجھے پتا چل گئے کہانی کا تھیم پتا چل گیا مجھے اب میں ٹائم بچا لیا ہے کہ نہیں ہاں لیکن ایک نقصان ہے اس میں جو باز وقت ہے ہم ڈائلاؤگ ہوتے ہیں نا باز وقت وہ میس ہو جاتے ہیں ان کا اپنا بھی مزا ہوتا ہے ہاں لیکن یہ اب یوزر کی مرضی ہے کچھ سمری پہ جائے یا کمری ہنسی پہ جائے پاکستان میں یہ پریکٹس نہیں ہے لیکن کچھ فارن کرنٹیز میں پریکٹس ہے جب وہ ساری کی ساری فائنینشل سٹیٹمنٹ پبلش کرتے ہیں نا اس کمپلیٹ فائنینشل سٹیٹمنٹ جو ڈیٹیلڈ ہوتی ہے جسے کمپلی ہنسی پہ اس کے ساتھ سمری بھی لگا دیتے ہیں کہ جیسے جو بڑا فارغ ہے نا بڑا ٹائم ہے ہفتہ لگا کے فائنینشل سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے وہ کیا کرے وہ یہ کمپلیٹ فائنینشل سٹیٹمنٹ پڑھ لے اور جس نے تین گھنٹے میں ساری فائنینشل سٹیٹمنٹ میں جو بھی بڑی اہم چیزیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ ساری اس سے پتہ چل جائے اس کے لیے ساتھ سمری فائنینشل سٹیٹمنٹ بھی اٹیج کر دی جاتے ہیں جو مرضی کر لے یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ بارے جا ہوتا تھا یا ڈائجرز ہوتے تھے نا اس میں بعض وقت وہ سلسلہ وار کہانی ہوتی تھی تو اس میں جو جو گزشتہ ایک ساتھ کا خلاصہ بھی ہوا کرتا تھا دو تین ہاں دو تین صفوں میں شروع کے وہ سارا پڑھ لے تھا پتہ چلتا تھا پچھلی کہانیوں میں کیا ہوئے تو وہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پروفیشن کی حد تک ہے پروفیشن کے علاوہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ٹریلر نہیں ٹریلر تو ہوتا ہے نا سیلیکٹڈ چیزوں کو آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے جو انٹرسٹنگ ہوتی ہیں جو فیوریبل ہوتی ہیں ٹریلر یہ سمری ہے یعنی اس میں سارے اہم ایمٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پتا دیے جائے تو یاد رکھی پاکستان میں پریکٹس نہیں لیکن میں بھی کبھی ہو تو اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں اس تینڈر دیا ہے اب کمپلیٹ ہوگا تو 200 سے 700 اور اگر سمری ہوگی تو اے ٹین اے ٹین اے ٹین اے ٹین اچھا میں ویسے ایک چھوٹی سے میں نے پہلے حالہ کی چیئے ڈسکس کی ہے مجھے یاد آرہا ہے لیکن پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں بتائیے کیا ایسا بندہ کوئی سمری بنا سکتا ہے جس نے پوری مووی نہ دیکھی ہو نہیں بنا سکتا تو سوچ کے ذرا مجھے بتائیے جس آرڈیٹر نے کمپلیٹ سیٹ او فینینسل سٹیٹمنٹ پوری کا آرڈٹ نہیں کیا ہوا کیا وہ سمری فینینسل سٹیٹمنٹ کا آرڈٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا شاواز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا ایٹ ٹین کی انگیجمنٹ پرفارم کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سیون ہنڈرڈ کی انگیجمنٹ آپ نے پرفارم کی ہو ورنہ نہیں ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں کمپری ہینسیو کیا کہ ہیسٹوری ہسٹوری کا مطلب کیا ہوتا ہے جو پاس کی ٹان ہے آپ نے آج تک پریکٹس میں جتنی بھی فینینسل سٹیٹمنٹ بنائی ہوں گی وہ ساری پاس جو ہو چکے سٹیچوٹری ہمیشہ پاس انفرمیشن کا آپ کو پتا ہے فینینسل انفرمیشن یا فینینسل سٹیٹمنٹ فیوچر کی بھی بن سکتی ہیں پروجیکشن فور کاسٹ بجٹ جو مرضی کہہ لیں جو مرضی ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں نا پروجیکشن کہہ لیں فور کاسٹ فیلحال میں اس میں فرق نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا فیوچر کی منجمنٹ بنا سکتی ہے کے نہیں منجمنٹ بنا سکتے تو بتائیے ہم اس کو ویریفائی کر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن مجھے بتائیے اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہسٹورک فینینسل سٹیٹمنٹ کا ہے کہ جو پروسپیکٹیف فینینسل انفرمیشن ہوگی اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کار تھوڑا فرق ہوگا فرق ہوگا تو یہ طریقہ کار ہم نے کہاں سیکھنا ہے سیون ہنڈرڈ سیریز میں کے آگے کوئی سٹینڈرڈ ہوگا آگے سٹینڈرڈ آئے گا وہ کیا نمبر ہے اس کا اچھا مجھے بتائیے تھری فور زیرو زیرو کیا کہتا ہوگا آپ کے خیال میں کہ اگر پروسپیکٹیف فینینسل انفرمیشن پر اشورنسل کرنے کی اجازت دیتا ہوگا کہ نہیں ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا تو سٹینڈرڈ کی سیز کا ہے نہیں دیتا تو سٹینڈرڈ کی سیز کا ہے اجازت دیتا ہے لیکن بتائیے ہمیں کیا کہتا ہے بال بال ایک نصیحت کرتا ہے کہ پروسپیکٹیف فینینچل انفرمیشن پہ جب اشورنس پروائیڈ کرو تو کون سی پروائیڈ کرو ریزنے بل کے لیمیٹیڈ لیمیٹیڈ بار بار یہ کہتا ہے کیوں بھلا کیونکہ فیوچر کی انسرٹینٹی زیادہ ہے ان پہ اشورنس اپٹین کرنا ریزنے بل مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے مشکل ہے ناممکن ریکمینڈ کرتا ہے کہ لیمیٹیڈ اشورنس پروائیڈ کرو لیکن ریزنے بل کی بھی آپشن اس نے رکھی ہوئی ہے بہرحال اس کو ہمیں وائیڈ کرنا چاہیے چلے ہسٹوریک اور پروسپیکٹری میں فرق سمجھ آگیا ایک اور بات آگئے کہہ رہا ہے جنرل آرڈٹ میں نارملی کرائیٹ ایریا اسٹیبلش کرتی ہیں تھورٹیز جیسے پاکستان میں کس فریم مک کے مطابق فائنینشل سٹیٹمنٹس بنانی ہے یہ ہمیں آئی ایف یہ ہمیں کسی اپنی مرضی ہوتی ہماری کیا نہیں بتایا ہمیں اسی بھی نے بتایا آئی کیا ہم نے بتایا کہ فریم مک کیا رکھنا لیکن نارملی جو ایڈیشنل آرڈٹ ہوتے ہیں چونکہ یہ ریکوائیڈ بائی لاہ نہیں ہوتے یہ جو جنرل آرڈٹس ہوتے ہیں نا یہ normal ایریا نارملی کارڈوز کر رہا ہے ریکوائیڈ بائی لاہ ہوتے ہیں لیکن سپیشل آرڈے چونکہ نارملی ریکوائیڈ بائی لاہ نہیں ہوتے اس لیے جنرل آرڈر میں نارملی جو فریم وقت جس کے کے مطابق فائننسے میں بناو لیکن سپیشلی ایڈیشنل ایڈ میں ہو سکتا ہے فریم مک بتایا ہو تھارٹیز میں ہو سکتا ہے نہ بتایا ہو اگر تھارٹیز نے نہیں بتایا تو پھر پھر منجمنٹ نے خود ریسائیڈ کرنا ہے نا پھر منجمنٹ خود ڈسائیڈ کرے گی ہم نے کس فریم مک کے مطابق فائننسے سٹیٹمنٹ بنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ڈیفرنسٹ ہے ڈیفرنسٹ ہے جی وہ سیمن ہنڈر کو بھی سٹیٹ کرے بلکل کر سکتی ہے اگر کوئی فریم مک لا نے پریسکرائیب نہیں کیا تو منجمنٹ نے خود ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ کس فریم مک کے مطابق فائننسے لیکن یاد رکھیں مینجمنٹ وہ سیلیکشن ہوای نہیں کرتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مرضی کر لے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپروپرییٹ فریم مک سیلیکٹ کرے اس کی ڈسکیشن میں بھی آتا ہوں اس کی طرف پہلے بتائیں یہ تھوڑا سا فرق میں نے ٹو ہنڈر سے سیون ہنڈر میں جو اس میں اور ایٹھ ہنڈر کی سیریز میں فرق بتانا سمجھ آگیا آپ کو تاکہ آگے چل کے جب ہم یہ سٹینڈرڈ پڑھے نا تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو پتہ اس کوب کیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ بھی ہم نے ایٹھ زیرو فائی پڑھا نہیں ہے ایٹھ ٹین پڑھا نہیں ہے تھری تھاؤزنڈ پڑھا نہیں ہے تھری فور ڈبل ڈیرو پڑھا نہیں ہے لیکن اس کا سکوپ ہمیں کچھ بیسک مارے جن میں بیٹھ گیا کہ اس میں کس طرح کی چینڈ ڈسکس ہو رہی ہوں گی آگے کہ 800 کو وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک ہے ایکسپٹنس سٹیج دوسرا ہے پلیننگ اینڈ پرفارمنس کی سٹیج اور تیسرا ہے ریپورٹنگ کی سٹیج سب سے ہم بتائیے ایکزیم پوائنٹ افو سے کون سی سٹیج ہوگی ریپورٹنگ کی دوسرے نمبر پہ کون سی اہم ہے ایکسپٹنس کی تیسرے نمبر پہ کون ہے لیننگ اینڈ پرفارمنس ٹھیک ہے دیکھیں اصل میں یہ بڑے فیزز ہیں جو دنیا کی ہر انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں ہر انگیجمنٹ میں ہوتے ہیں لیکن اس نے ظاہر ہے جب ریکوائرمنٹس کو کلاسیفائی کیا تو ان تین حصوں میں کلاسیفائی کیا اور یہ ویسے ہی ہے جیسے 700 جنرل آڈٹ ہوتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ جنرل آڈٹ نے ہر فیز کے اندر بہت سے سٹینڈر رکھے ہوئے ہیں جیسے ایکسپٹنس ریلیٹیڈ 200 بھی ہے 210 بھی ہے پلیننگ سے ریلیٹیڈ 300 سیریز ساری آگئی ہے پرفارمنس ریلیٹیڈ 500 600 کی سیریز آگئی ہے ریپورٹنگ سے اندر 700 کی سیریز لیدہ لیدہ سٹینڈر آگئے ہیں یہاں پہ اس نے ساری ریکوائرمنٹس ایک ہی سٹینڈر کے اندر بخت آئی ہیں اور بخت آنا بھی چاہیے تھا کیوں پہلے پڑھ لے ہوئی ہیں شاہ باش پہلے آتے ایکسپٹنس آف انگیزمنٹ آئی ایسے 210 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کسی بھی انگیزمنٹ کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے پری کنڈیشنز اور پری کنڈیشنز کیا تھیں دو دو کیا ایپلی کے پر فنانشل ریپورٹنگ فریم میکیز ایکسپٹیبل اور پریمائز پریزنٹ ہو جب تو اس میں بھی ایکسپٹنس آف انگیزمنٹ والے کنسٹ میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ آکے کہے کہ سر ہم نے ایک فائنینشل سٹریٹمنٹ کا آپ سے آڈٹ کروا لیا وہ شیئر ہولڈر کو بجوا دی ہیں ہم ایک اور فائنینشل سٹریٹمنٹ کا آڈٹ آپ سے کروانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ٹیکس بیسس کے مطابق ہوگی فار ایکزمپل تو ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھتے کیا فوراں ایکسپٹ کر لینے انگیزمنٹ نہیں پہلے دیکھنا ہے پری کنڈیشن پریزنٹ ہے کہ نہیں پری کنڈیشن میں دو چیزیں کون کون سی فریمک ایکسپٹیبل ہے کے نہیں اور پریمائیز یعنی مینجمنٹ رسپونسو بیلٹی کو ایکسپٹ کرتی ہے کے نہیں جو مینجمنٹ رسپونسو بیلٹی کو ایکسپٹ کرتی ہے نا وہ تو ریکوارمنٹ ایز ایٹیز ہے جو ٹو ٹین والی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے یہ سٹینڈرڈ کیوں نہیں کرنا چاہیے بھلا پہلے بڑھ چکے ہیں اور اس نے سپیشن یا اڈیشنل چیز نہیں بتانی ہمیں ہاں جو یہ دیکھنا نا اپلی کے پر فنانشن رپورٹنگ فریمک ایکسپٹیبل ہے کے نہیں اس میں ایک فرق ہے کیا بھلا فریمک ڈیفرٹ ہوگا وہ سپیشل تھا وہ جنرل تھا یہ سپیشل ہے ٹھیک ہے بیسک آئیڈیا وہی ہے کہ ہم نے ویلیویٹ کرنا ہے فریمک ایکسپٹیبل ہے کے نہیں اگر ایکسپٹیبل ہے تو انگیجمنٹ ایکسپٹ کر لیں گے ایکسپٹیبل نہیں ہے تو ہم نے انگیجمنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا انلیس ریکوارڈ بیلا اور اگر ریکوارڈ بیلا ہے تو وہاں پہ کیا کہتا تھا اپلیکیبل فنانشن رپورٹنگ فریمک چلیں میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں پہلے یہ بتائیے ہمارے سامنے میں بڑھنے کا فریمک کا ٹیکس بیسیز ہمیں دیکھنا چاہیے کے نہیں کہ ایکسپٹیبل ہے کے نہیں فریمک دیکھنا چاہیے یہاں تو فریمک ہوگا سٹیبیش بیلا یا ریگولیشن جو فریمک سٹیبیش بیلا یا ریگولیشن ہوتا ہے وہ نارملی ایکسپٹیبل ہوتا ہے وہ کہے جی ایف بی آر والوں نے کہا ہوا ہے جب کبھی سال کے بعد فاننیشن پر جوا ہو ساتھ میں آرڈٹ کروانا ہے ٹیکس بیسیز کے مطابق ٹیکس بیسیز کے مطابق ٹیکس بیسیز کے مطابق تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ فریمک ہمارے لیے ایکسپٹیبل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی ریگولیٹر نے بنایا ہوا نا اس نے انکم ٹیکس آرڈینس میں بتایا ہوگا کیا لیکن فرض کیجئے فریمک ریگولیٹر نے پریسکرائب نہیں کیا ہوا ایف بی آر نے نہیں کیا ہوا اس صورت میں فریمک کس نے سیلیکٹ کیا ہوگا مینجمنٹ ریگولیٹر والا فریمک تو ہم جنری پریزیوم کرتے ہیں ایکسپٹیبل ہے ایز ایز اس کو اکے کر لیتے ہیں جو مینجمنٹ نے فریمک بنایا ہوا ہے اس کو بھی ایز ایکسپٹ کر لینا چاہیے یہ دیکھنا ہے ایکسپٹیبل ہے یہ کیسے دیکھیں گے ہم کنسیڈر کریں گے یوزر آف ڈی فائنینشل سیٹمنٹ کون سے ہیں ان سے پوچھیں گے اور ٹیکس بیسیز کے ایز ایک اپر فریمک بنا رہے ہوں یایک کس لیے بنا رہے ہوں بھی ایز ا sair جنری ہم کہیں گے ہاں یہ یہ ڈیوزر ٹھیک ہے پرپوز تم دی تک کس مقصد کے لیے فینایشل بجاہی جا رہی ہے اور اہم چیز فررین مک کے کریکٹریسٹرک دیکھیں گے میں فریمک کے کریکٹریسٹک دیکھیں گے یعنی ہم نے یوزر پرپوز کو بھی دیکھنا بھی لیکن کی کیونکہ دیکھیں آجا یہاں پہ فریمک کے کریکٹریسٹک دیکھتے کیوں نہیں دیکھتے لاؤ نے دیا لاؤ نے کہا دیا ہمارے سر آنکھوں پر فریم ورک ایکسیپٹی بل ہے لیکن جو فریم ورک لا نے پریس کرائب نہیں کیا وہ منجمنٹ نے خود سے سلیٹ کیا ہے خود سے چوز کیا ہے تو ہم دیکھیں کہ کہ نا نہیں فریم ورک ڈیفیشنسی تو نہیں ہے اس میں اگر فی ار نے کوئی فریم ورک جو ہے وہ نہیں بتایا ہوا ہم دیکھیں کہ منجمنٹ نے جو فریم ورک بتایا ہوا ہے وہ کیا ریلائیبل نیوٹرل انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کون سی کریکٹریسٹکس ہیں اچھے فریمورک میں کون کون سے فیچرز ہونے چاہیے فریمورک میں کون سے فیچرز ہوں زمبابوے کے فریمورک کو سیلیٹ کر لیا ہے زمبابوے کا فریمورک آپ کے لئے ایکسیپٹیبل ہے کے نہیں لا نے ریکوائر نہیں کیا ہوا پاکستان میں زمبابوے کا فریمورک ایکسیپٹیبل ہے نہیں کیوں نہیں کیسے پتا چلا ریلی ونڈ نہیں یہ سٹیچوٹری آڈٹ نہیں ہے جنر پرپس آڈٹ نہیں ہے سپیشل پرپس کا آڈٹ ہو سکتا ہے وہ بندہ زمبابوے کا انویسٹر ہو جس کے لئے بنائی جا رہی ہیں آپ نے ہر کسی بھی فریمورک کو جو ایٹھ ہنڈرڈ سیریز کی بات کر رہا ہوں سٹیٹ آویے ریفیوز نہیں کر دینا آپ نے دیکھنا اس کے یوزرز کون ہیں آپ نے دیکھنا اس کا پرپس کیا ہے بنانے کا آپ نے دیکھنا ہے کیا وہ فریمورک میں ریلی ونس ریلائی بلیٹی نیوٹریلیٹی انڈسٹینڈ بلیٹی کمپلیٹنیس یہ فیچرز ہیں کے نہیں کمپلیٹنیس کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے ریلی ونس ریلی ون ٹرانس ایکشنز کور ہو رہی ہوں فنینسل سٹیٹمنٹ میں انڈسٹینڈی بل ہو آسانی سے فنینسل سٹیٹمنٹ کو دیکھ کے سمجھ آ رہی ہو ڈسکلویزر کیا دیو ہے نیوٹرل ہو ریلی بل ریلی بیس بگرہ بگرہ یہ فیچرز ہم نے کہاں پڑھے ہیں ملا دو سو میں نہیں ٹو ٹو ٹن میں لکھا بھی ہوا ہے ٹو ٹو ٹن ہاں بھئی کلیر آگے پتہ چل گیا یعنی فریمک ہم نے ایکسپٹنس کے وقت ڈسائیڈ کرنا ہے فریمک ایکسپٹیبل ہے کے نہیں اس میں دو آپشنز ہے فریمک یا تو لانے پریسکرائب کیا ہوگا ہاں یا لانے نہیں کیا ہوگا لانے پریسکرائب کیا ہوا ہے تو فوراں ی اس کر دو اگر لانے پریسکرائب نہیں کیا ہوا تو پھر دیکھو مینجمنٹ نے کیسے ڈسائیڈ کیا یا فریمک اور خاص طور پر کس یوزر کے لیے ہے پرپس کیا ہے اور خاص طور پر فریمک میں فیچرز ہیں کے نہیں اگر فریمک میں زیادہ فیچرز ہیں پھر کیا کریں گے آپ اگر فریمک میں فیچرز نہیں ہے ہم کہیں گے انگیجمنٹ تو ایکسپٹ کر لیں گے انلیس ریکوائیڈ بائی لا یہاں پہ فرق آ گیا 210 کا اور 800 کا یہاں پہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے لیے ایکسپٹیبل ہے تو ایکسپٹ کر لیں اگر یہ فریم ورک ایکسپٹیبل نہیں ہے تو بھی ایکسپٹ کر لیں لیکن آڈڈڈ بورڈ میں یہ لکھ دیں کہ نہیں دل نہیں کر رہا کہ یہ آئی ایس کے مطابق نہیں آڈڈ آپ کو یاد ہے ادھر ٹوٹن میں بھی انڈ پہ جا کے یہی کہتے ہیں کہ پہلے تین کنڈیشن منوالو تین کنڈیشن بھی اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اپنا وہ چینج کرنا ہوتا ہے اپنی ڈسکریپشن کو تو یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے فریم ورک ایکسپٹیبل ہے اوکے ایکسپٹیبل نہیں ہے پھر بھی آپ چاہے تو آڈڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے آئی ایس کی کمپلائنس کو شو نہیں کرنا ہے اچھا چلی آگے اچھا آگے لیکن سیفٹ آگیا کیسا پوسیبل ہے کہ جنرل پرپس فریم ورک جنرل پرپس فریم ورک سپلی مینٹیڈ بائی لاہ ہو اچھا مجھے بتائیے پہلے اس لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے جنرل پرپس فریم ورک کی سپلی مینٹیڈ بائی لاہ کہ کچھ اڈیشنل ریکوائرمنٹس بھی ہے جو لوکل لانے کے کچھ تو فنینچل پورٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں کچھ اڈیشنل بھی ہے کیا یہی کنسیپٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سپیشل پرپس فریم ورک میں ڈیڈ بائی لاہ ہو ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے ہاں دیکھنا ہے کہ یہ اچھا دو ریکوائرمنٹ آگی نا دو سورس سے ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں دو سورس سے ریکوائرمنٹ ایک فنینچل پورٹنگ سٹینڈر سے ایک لوکل لاز سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کنفلکٹ ہے یا ایڈیشنل ریکوائرمنٹ کون سا کیس ہے کون سا کیس ہے اگر تو ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہو تو اگر ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہو تو کیا کرتے ہیں ایک میٹھا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں دو سوالوں کا سوار پہ اگر دونوں فریم دونوں جگہ پہ ڈیفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں ایڈیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ایڈیشنل تو کیا کریں گے دونوں کی کمپلائنس کریں گے اور رپورٹ میں لکھیں گے کہ we have conducted our audit یا جو فریم مک ہے اگر فریم مک تو فنینس کے لیے ہوتا ہے وہ ہے پرپیرد آور فنینس کے لیے ہوتا ہے وہ ہے پرپیرد آور فنینس کے لیے ہوتا ہے اس ورل ایز ریکوائرمنٹس آف کمپنی دونوں لکھ دیں گے لیکن اگر ان میں کنفلیٹ ہو یعنی ایک ہی ریکوائرمنٹ پوری کریں تو دوسرے کی نہیں ہوتی ایک فریم بک کہتا ہے فنینسل پوٹی فریم بک کہتا ہے اس کو نون کرنٹ لائی بیلٹیز میں لکھو لوکل لاز کہتے ہیں کرنٹ میں لکھو ایک جگہ کنفلیٹ آ گیا نا ایک ہی جگہ میں لکھ سکیں گے تو کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے پرائیس گنسل ہو جائے گا لاؤ کو پراریٹی دیں گے تو پھر لکھیں گے کیا کس کے مطابق بنی آئی فریس کے مطابق کے لوکل لاز کے مطابق ہاں جی ان کو فلفل کیا تو ہاں کمپلائنس پہ دائی آفر ایس کو شو نہیں کروائیں گے ہم فریم بک کی جو پارشل کمپلائنس کا کیس نہیں ہے یہ ہاں ایک طرح سے اس کی نون کمپلائنس ہوگی نا ہاں جی شاباز ٹھیک ہے تو یہ وہی exactly وہی کنسپٹ ہے جو ہم نے آئی ایسے ٹو ٹین میں پڑا تھا یہاں پہ صرف آپ کی رویئن کے لیے کروا دیا آپ کو اس کے پر آپ کو عادہ اگزام میں کوئیسن بھی آیا تھا اس نے پارٹ اے میں کہا تھا کہ اگر ایڈیشنل ریکوائرمنٹ سے فل فل ہو سکتی ہیں دونوں فریم ورک تو کیا کرنا ہے دونوں ریکوائرمنٹ اور اگر نہیں ہو سکتی میٹ ہو سکتی تو کیا کرنا ہے جی ہاں پہ کمپنی ہاں جی بلکل ایکٹ کی بات مان جاتے ہیں ہاں جی بلکل ایکٹ کی بات مان جاتے ہیں ہاں جی بلکل یہاں پہ بھی اگر کمپلائے کریں گے تو یہ لکھیں گے کہ دیز فائنینشل شیئرمنٹ ہے بھی پرپیٹ این کارٹنس فیت آیا فرس اینڈ کمپنی ایکٹ یہ اس وقت لکھیں گے جب ایڈیشنل ریکوائرمنٹ والا کیس ہوگا کہ کچھ ڈسکلوئیر آیا فرس نے کہے کچھ کمپنی ایکٹ نے بھی کہے ہم نے وہ بھی دے دیئے تو ظاہر ہے ایڈیشنل ڈسکلوئیر دیئے ہیں دونوں ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی کیا دونوں فریمور کی اس صورت میں دونوں کی کمپلائنس شو کر سکتے ہیں لیکن اگر آیا فرس کی بات نہیں ماننی کنفلیکٹ والا کیس ہے ایڈیشنل ریکوائرمنٹ والا اور کنفلیکٹ والے میں فرق ہے کنفلیکٹ والے کیس میں پھر آپ دونوں کی کمپلائنس نہیں لکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن چینج کریں گے اور کیا فرق ہے سن لیں آیا سے پلاننگ اینڈ پرفارمس میں آتے ہیں دوسری سٹیج کیا ہے آئی ایسے ٹو سکسٹی آپ کو پتا ہی نہیں آئی ایسے ٹو سکسٹی یہ کہتا ہے کہ کون کون سی باتیں دو چاہوی گوننس کو بتانی ہیں ابھی تک ایڈیٹ میں آپ نے سکھا ہوا ہے کچھ کیا ہم نے دو چاہوی گوننس کو کیا کیا بتانا ہوتا ہے ڈیٹرنل کنٹرول ریلیٹڈ پارٹی کون سی ساری کون سی جو مینجمنٹ نے نہیں بتائی تھی ہم نے ایڈینٹی فائی کیا یا جن پہ مینجمنٹ نے اپروال نہیں لی تھی ڈریکٹر سے وہ شابہ اور کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ جو جب بھی اپینین موڈیفائی ہو رہا گا شاہ باش اور اس کے علاوہ وہ رپورٹ کے اندر بھی تھا وہ دو لائن لکھتے ہیں لیسٹڈ کمپنی کے کیس میں ڈیٹرمنیشن آف کیم بھی بلکل ٹھیک ہے تو کچھ میٹرز ایسے ہیں ڈریکٹرز کو کمیونکیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا سپیشل آرڈٹ میں بھی ایسے میٹرز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور ہمیں دوچھا بھی کمیونکیٹ کرنے چاہیے لیکن فرق کیا بھلا فرق یہ ہے کہ جو جنرل پرپس فائنینشل سٹیمیٹس ہوتی ہیں نا وہ چونکہ نورمالی ریکوائیڈ بھلا ہوتی ہے تو اس کے لیے سارے ڈریکٹرز رسپونسیبل ہیں اس میں جو کمیونکیشن کی جائے گی اس میں یہ انچور کیا جاتا ہے کہ سارے ڈریکٹرز تک یہ کمیونکیشن پہن جائے لیکن سپیشل پرپس کے لیے ہو سکتا ہے کہ صرف دو تین لوگوں کو ڈریکٹرز نے کہا ہو کہ یہ سپیشل پرپس فائنینشل سٹیمیٹس بنائیں گے باقی کیا ہو سکتا ہے سپیشل پرپس فائنینشل سٹیمیٹس بنانے میں انوالو نہ ہو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے سپیشل پرپس فائنینشل سٹیٹمنٹ پرپیر کرنے کی سارے ڈریکٹرز کی بجائے دو تین ڈریکٹرز کا دی ہو اس صورت میں ہم سکسٹی میں جا کے کیا سکھیں گے بھلا کہ سب سے کمیونیکیشن کرنی ہے کیونکہ سارے رسپونسبل ہوں گے ٹھری ٹوانٹی کیا کہتا ہے مٹیریالیٹی ڈیٹرمن ہونی چاہیے ایٹھ ہنڈڈ بھی کہتا ہونی چاہیے فرق کیا ہوا ٹری ٹوانٹی کہتا ہے چونکہ یہ جنرل پرپس فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے تو اس میں کیا چیز مٹیریل ہے کیا نہیں یہ جنرل یوزرز کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جنرل یوزرز کے لیے کیا چیز اہم ہے ٹھیک ہے جو ججمنٹ ہم نے اپلائی کرنی ہے وہ جنرل یوزر کو وائیڈ رینج آفیوزر کو سامنے رکھے کرنی ہے لیکن ایٹھ ہنڈڈ میں جب مٹیریالیٹی ٹیرمن کر رہے ہوں گے وائیڈ رینج آف یوزر کو نہیں صرف ایک سپیسٹرک یوزر کو سامنے رکھ کے مٹیریالیٹی ڈیسائیڈ کریں گے جس کے لیے فائننسل بن رہی ہے جنرل یوزر فائننسل بنا رہے ہیں جنرل برپس اس میں زیادہ تر شیر ہولڈرز کا پیسہ ہے ایک بینک نے بھی لون دیا ہوا ہے اور بینک یہ کہتا ہے کہ بھائی جو سیکیورٹی کے طور پر میرے پاس نہ انیونٹری رکھوائی ہوئی ہوئی تھی تو انیونٹری میں تم لوگوں نے نہ ایک ایک روپیہ دیکھنا ہے میرے لیے بڑا ہے ہمیں چلو ایک ایک روپیہ ناس ہی ہزار پے سے نیچے کوئی گھڑ بڑ نہ ہو بینک یہ کہہ سکتا نا اس میں مٹیریالیٹی ہم بینک کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ شیئر ہولڈرز کو ہی وائیڈ رینج آف لیکن اگر فائننسل بن ہی بینک کے لیے رہی ہے تو بینک کی انفرمیشن ایڈ کو سامنے رکھا ہوں ہماری میٹریالیٹی ہو سکتا ہے پروفیٹ پر بیس نہ کر رہی ہو کیونکہ بینک کی انفرمیشن ایڈ پروفیٹ نہیں ہوتے پھر ہو سکتا ہے ہم کوئی کیش یا ٹوٹل ایسٹس کو سامنے رکھ کے مٹیریالیٹی گلگیٹ کر رہے ہو سمجھے نہیں یہ ہو گیا تھری ٹوئنٹ اچھا باز اکت ایسا ہوتا ہے مینجمنٹ نے جو اگر اگریمنٹ کیا ہے نا بل گیٹس کے ساتھ کہ بھائی جن آپ ہمیں حساب کتاب ہم سارا دیں گے لیکن دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی ہیں نا ان کے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں ہوتا تو آپ نے نا چار پانچ سو والی جو چیزیں ہوں گی نا ان میں گڑھ بڑھ ہو بھی گئی نا تو وہ ہم سے نا پوچھئے گا پانچ سو روپے تک پانچ سو روپے سے نیچے کی گلتیاں گلتیاں ہوئی نا ادھر ادھر کے مسئلے مسائل ہوئے ان میں آپ نے نہیں پڑھنا وہ چھوٹی چھوٹی مانٹ ہے اگر مینجمنٹ نے اگری کر لیا ہے تو ہمارا جان چیس میں مطلعہ خوان ٹھوٹی مٹیریالٹی لیول کے اس کا مطلب غلط پانسو نہیں ہے ہم نے اپنا پانچ سو نہیں ہے ہم نا میری لیولی٧ لہلہ لیدہ سے کلکولیٹ کرنا ہے پانچ سو تو ایک طرح سے سمجھنے کلیر میری ٹریویلی ریولہ لہلہ بہلہ مٹیریالٹی لیولی لیولیہ لہلا ہم لیدہ سے ڈیٹرمن کریں گے یہ بات سمجھ گئی ایسے اہم چیز پر وی بلی اس پلیننگ پر فورمس پر پریکٹیکل سب سے اہم چیز آئی ایسے 315 رسکہ سیسمنٹ کا کیا کہتا ہے آپ نے انڈرسینڈنگ افرین کرنی ہے ایٹھ ہنڈڈ بھی یہی کہتا ہے آپ نے کرنا نا انڈرسینڈنگ افرین کرنی چاہیے ہے لیکن کس کی جس کے مطابق بن رہی ہے اس کے مطابق اس کا مطابق اگر آپ کو ٹیکس نہیں آتا نا آپ ٹیکس بیسیز کے مطابق فائنینشل سٹیٹمنٹ انگیجمنٹ ایکسپٹ نہیں کر سکتے اور اگر کوئی کنٹریکچول بیسیز کے مطابق بن رہی ہے تو جب تک آپ کے ہاتھ میں یہ کنٹریکٹ نہیں ہوگا نا اس پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھے گئی ہیں ایک ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہی آپ سمجھیں گے تب تک آپ یہ لیننگ نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹھ ہنڈرڈ کی افیکٹیف لیننگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سپیشل پر فریمک ہے نا اس کی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو ٹو ہنڈر سے سیون ہنڈرڈ کی سیریز میں وہ کہتا تو ہے لیکن اتنا زور نہیں دیتا کیوں اسے پتا ہوتا ہے سب نے ایفرس سکھے ہوئے تو ایفرس کے مطابق ہوتا ہے نا وہ فریمک ہم نے سیکھا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فریمک ہے جو آپ کو کسی کلاس میں نہیں سکھائے جائیں گے کنٹریکٹ بغیرہ میں یا جو بھی فریمک اس میں اور آپ نے خود پڑھنا ہوگا دیکھنا ہوگا جی تو یہ انڈرسٹینڈنگ اور سپیشل پر فریمک سمجھ آگی بات کہ جو بھی سپیشل پر فریمک ہوگا اس کو آپ نے اچھے طریق سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے پلان کرنا اس کے بعد آرڈ کرنا اس کے بغیر نہیں کرنا چلیے اب آتے ہیں ریپورٹنگ سب سے اہاں دو عرفی بات بتاتا ہوں جو کنسیپٹ یہاں سیکھیں گے وہ تو 800 کا اپلائی ہوگا اور جو بات نہیں سیکھیں گے 207 700 700 والی اپلائی ہوگی ٹھیک ہے اب سنیا ہے آئی ایسے 700 اپلائی ہوگا ہوں گا انلیس کے کوئی علیہدہ سے بات کر دی جائے اپلائی ہوگا اس کا مطلب کیا ہے آئی ایسے 800 کی ریپورٹ کے سارے ایلیمنٹس وہ ہی ہوں گے جو 700 کے ہیں اسی لیے آپ سے سنے تھے سات ایلیمنٹس تاکہ بہانے سے رویئن ہو جائے ہماری کون کون سے تھے اپینین بیسیز اف اپینین ایمسیز ایمیٹر مٹیریل انسیٹینٹی ریلیٹنڈو گوئنگ کنسان کی آڈیٹ میٹر بیجمنٹ ریسپونس بیلٹی نیم آف انگیجمنٹ پاردر انفرمیشن شاہ باش کلیر آئی ایسے 705 بھی پلائی ہوگا ویسے ہی مطلب وہاں پہ تین طرح کے اپینین ہوتے تھے یہاں پہ بھی تین طرح کے چار طرح کے اپینین ہوں گے ٹوٹل چار طرح کے اپینین ہوں گے اندھ موڈیفائیڈ کوالیفائیڈ ایڈورس ڈسکلیمر وہاں پہ بھی مٹیریل میس سٹیٹمنٹ ہو پرویسی میس سٹیٹمنٹ ہو سارے کنسیپٹ موڈیفیکیشن کے اپلائی ہوں گے لیکن آپ کو جو اس نے ایکزیمپل دی ہے نا 800 کے انڈ پہ ایکزیمپل اس نے سیدھی سیدھی 700 کی دی ہے 705 کی ایکزیمپل نہیں دی لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر 800 کی انگیجمنٹ میں اپینین موڈیفائیڈ کیسے کرنا پتا ہے کہ نہیں پتا کیسے بتا ہے میں نے تو سکھایا ہی نہیں 705 میں تو سکھایا تھا نا شاہباش شاہباش تو مجھے بتا دیجئے ڈسکلیمر آف اپینین سنا دیجئے دو سو اور بھی نام دوں گا ڈسکلیمر آف اپینین ڈسکلیمر آف اپینین دیکھا میرا کانفیڈنس رسک فری سٹریٹیجی پورا بتا تھا مجھے نہیں یاد ہوگا اور میں نے بتایا وہاں یاد کرنا ہے بتایا وہاں کی نہیں کہا ہوا ڈرافٹ کروایا ہlungen دو تین بیس ceux آگے چلو مایٹر سےacle کرتا ہے دونوں سے ریلے کرتا ہے تو 700 کی سیریز میں ایم سے میٹر ادر میٹر آ سکتا ہے 700 کی جنرل پرپس کی اڈیٹ بورڈ میں ایم سے میٹر ادر میٹر آ سکتا ہے تو سپیشل میں آ سکتا ہے کہ نہیں شاب آشت میں بھی آ سکتا ہے گوئنگ کنسن کا پیرا گراف سب میں آ سکتا ہے لیکن ادھر کہتا ہے سن لیں جنرل پرپس میں تو گوئنگ کنسن ہر کیس میں سیس کرنا نامنے سپیشل پرپس میں کچھ کیسیز میں سیس کرنا تھا کچھ کیسیز میں نہیں فریم ورک پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہتا ہے ناربلی ٹیکس والیاں نا انہیں اسی سے غرض نہیں ہوتی اگلا سال آپ کا بزنس بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہو کہتا ہے ٹیکس لاؤ تو اگر ٹیکس بیسیز فریم ورک کے مطابق فینینشل میں بنا رہے ہیں نا تو پرو بیبلی گوئنگ کنسن آپ کے لئے ریلی ورنی وہ آپ نے سیس نہیں کرنا ہے تو 570 ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ڈیپینڈ کرتا ہے فریم مکتے سیون ٹوینٹی ادھر انفرمیشن ادھر انفرمیشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ادھر انفرمیشن کے بارے میں رہا میں نے کچھ نہیں بتایا ہوا سب سے اہم سب سے اہم سب سے اہم سب سے اہم ایکزائم میں کیس سڈی کے پوائنٹ ہو اسے کنسنٹ بتا رہا ہوں آئی ایسے ایٹھ ہنڈرڈ میں سپیشل پرپس فائنینشل سٹیٹمنٹ کا جب ہم نے آڈٹ کرنا ہے تو ہنڈر پرسنٹ کیسیز میں ایم سیز و میٹر پیغراف لازمی آئے گا آئیٹر شر آلویز انکلوڈ آئیٹر شر آلویز انکلوڈ ایم سیز او میٹر پیغراف آئیٹر شر آلویز انکلوڈ ایم سیز و میٹر پیغراف رپورٹ میں کس لیے بیسیز آف اکاؤنٹنگ کو بتانے کے لیے ایم سو میٹر کی ایکزیمپلز یاد ہے سیون زرہ سکس میں یاد ہیں ایکزیمپلز ایک کون سی یاد ہے سبسیکنٹ اور اور اس میں کوئی ایسی تھی سپیشل پرپورٹ فریم ورک اگر یوز کیا گیا ہو تو ایم سو میٹر لازمی آئے گا ٹھیک ہے نہیں تھی کروس لنک ہو گئی تو اگر سپیشل پرپورٹ فریم ورک یوز کیا گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے جب بھی سپیشل پرپورٹ فریم ورک یوز کریں گے ایم سو میٹر پیغراف لازمی آئے گا ٹھیک ہے جس میں ہم بتا دیں گے کہ یہ سپیشل پرپورٹ فریم ورک آئے گا کہ نہیں آئے گا اور اسی ایم سو میٹر میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ دینے کیا فائنینشل سٹیٹمنٹ میں نارڈ بی سوٹے بل فار ادر پرپنس ریسٹرکٹ نہیں کیا شابہ یہ غلط یہ جو لائن ہے نا فائنینشل سٹیٹمنٹس میں نارڈ بی سوٹے بل فار ادر پرپنس اس میں ٹھیک نہیں کیا اس میں ٹھیک پہلی ایک تو یہ ہو سکتا نا یہ مائنڈ مائپ ہے فار ایک جمپل میں نے یہ اپنے بھائی اپنے سٹونڈ کو دیا بھائی میں نے کہا یہ لے بھائی ان کے ساتھ کوئی دوسرا سٹونڈ بھی ہے جو ہمارا سٹونڈ نہیں ہے کوئی دوسرا بھی ہے لیکن میں نے ان کو دیتے ہوئے کہا دیا کہ یہ آپ کے لیے ہے کسی دوسرے سٹونڈ کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے نا ہو کیونکہ جو جس اونچ نیچ سے میں نے پڑھایا ہوا ہے مائنڈ مائپ اسی کے مطابق بنایا ہوگا نا یہ ہے ایک سریٹمنٹ میں نے ان کو منہ تو نہیں کیا ڈسٹریبوٹ کرنے سے ڈسٹریبوٹ کرسے لیکن میں نے احتیاط کیا لکھ دیا دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے یہ لکھنا لازمی ہے آگے لیکن اگر میں چاہوں تو اس کی ڈسٹریبوشن بھی ریسٹ کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ لو اور آگے کسی اور کو نہ دینا آگے یہ کیا ہے نارملی وہ جو مائنڈ مائپ کے اوپر میں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کسی لیے لکھا ہوتا ہے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اور کسی کے ہاتھ میں نہ پہنچے نہیں نہیں چاہتا مجھے بھی پتا ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں رسورسے لیکن اس لیے کہ اگر کسی دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں اگر ڈسٹریبوشن کی ہو نا فائدہ کیا ہوتا ہے کسی دوسرے کے پاس پہنچے اور وہ اس کی بیس پر کوئی ڈسین لے اور اسے نقصان ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کیوں ذمہ دار نہیں ہے ہم کہیں کہ تمہارے لیے تو تھی ہی نہیں یہ چیز تمہارے لیے تو تھی ہی نہیں یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ بازی ہمیں آ رہے ہیں یہ لائن لکھنا کہ فائنینشل سٹیٹمنٹس میں ناٹ بی سوٹیبل فار ادھر پرپس یہ لائن لکھنا اور ہے اور ڈسٹریبوشن رسٹرٹ کرنا اور ہے یہ لائن تو ضرور لکھیں ڈسٹریبوشن آپ کی مرضی ہے چاہے تو رسٹرٹ کرنی ہے تو کریں چاہے تو مرضی آپ کی رسٹرٹ کرنی ہے کہ نہیں فٹا فٹا بتا ہے نہیں کرنے تو ٹھیک ہے ادھر اتنی بات لکھ گئے ایم سی تو میٹر پیراغراف ختم اب آپ بتا ہے رسٹرٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو اس کے یہ اتنی بات لکھنے کے بعد آگے مزید ایک لائن اور لکھ لیں کیا کہ آرڈیٹر میں آرڈیٹر میں لکھا ہے میں کا مطلب کیا ہے چاہے تو لکھو چاہے نہ لکھو آرڈیٹر میں آرڈیٹر پورٹ شوڈ نارڈ بی ڈسٹریبوشن رسٹرٹ کرنی آرڈیٹر یوزر آرڈیٹر پورٹ شیڈ نارڈ بی ڈسٹریبوشن رسٹرٹ کرنی آرڈیٹر یوزر جیسے ہی میں نے یہ والی لائن بتائی ایک سوٹ اچھل پڑا حیرت سے پریشانی سے اور کہنے لگا سر یہاں آپ نے پہلے غلط پڑھایا ہے یہاں آپ غلط پڑھا رہے ہیں بتائیے اس نے کیوں کہا ہاں کیوں کہا اس نے بلکل صحیح بتایا کیونکہ یہ تو ہم نے ادھر میٹر کی ایگزیمپل میں سیون زیرو سکس میں یہی کیس ہم نے ادھر میٹر میں پڑھا ہوا ہے کہ جب ڈسٹریبوشن رسٹ کرنی ہے تو ادھر میٹر پہ آگراف دینی ہے اور یہاں پہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایم سیو میٹر کے اندر ہی ڈال دو سپیسیفیکلی سٹینڈر نے اجازت دی ہے خصوصی طور پہ اجازت نے دی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ایم سیو میٹر تو ہم نے لازمی دینا ہی دینا ہے اگر آپ رپورٹ کو بھی شیٹ کر سکتے ہو تو اس کے ساتھ ہی کر دو چاہے تو ادھر میٹر بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں لہذا پابندی نہیں ہے لیکن نورملی اس کے ساتھ ہی سپیشل آڈٹ میں انکلوڈ کی جاتی ہے کلی ہے اچھا آئیٹ اگر چاہے تو ادھر میٹر پیراگراف بھی انکلوڈ کر سکتا ہے اسی رپورٹ میں سپیشل پرپس آڈٹ میں ادھر میٹر پیراگراف بھی انکلوڈ کر سکتا ہے یہ رپورٹ ڈسٹریبوشن سٹیٹ کرنی ہے اس وجہ سے ادھر میٹر انکلوڈ کرے گا نہیں وہ تو ادھر آگئی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب ادھر میٹر یہاں پہ کس وجہ سے انکلوڈ بتائیے کسی اور وجہ سے اور وجہ کیا ہوگی بھلا ہرٹو سیٹس آف آئیننشلس ادھر میٹر کی ایکزیمپل جاتا آپ کو اس میں کیا یہ تھا ایف آڈیٹر رپورٹشن مور دن ورن سیٹو فائنینشل سٹیٹمنٹ یہ ادھر میٹر میں تھا کیا ایم سے سا میٹر میں نہیں صحیح طریقے سے پکا یاد کریں گے ایکزیم میں گلتی ہو گئی نمبر نہیں ملے گا ادھر میٹر میں تھا تو آپ کو یاد ہے اس کو میں نے ایڈیشنل آرڈٹ 800 کی ساری سیریز کا میں نے ایڈیشنل آرڈٹ کا نام کیوں دیا ہے کیونکہ اس میں نارملی ہم نے 700 کسی کا آرڈٹ کر چکے ہوتے ہیں اور یہ اس سے ہٹ کے آرڈٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم نے نارمال آرڈٹ بھی کیا 700 والا اور ساتھ ہی کلائنٹ نے ہمیں کہا 800 کا بھی آرڈٹ کر دو تو مجھے بتائیے اس میں ادھر میٹر پی آگراف نہیں آئے گا اگر میٹر پی آگراف نہیں آئے گا آئے گا آئے گا ایف کم ایف کمپنی آل سو پریپیڈ جنرل پر فنینشل اور اس کے اوپر ہم نے آرڈٹ رپورٹ دیو کلیر یہاں پہ ایک اور بات کر رہا ہے کہتہ فرض کیجئے ادھر آپ نے جو اس دوسری رپورٹ دی ہے نا اس میں کوئی موڈیفیکیشن بگا رہا ہے جیسے مٹیریل انسرٹینٹی رلیٹنٹو گوئنگ کنسن کی موڈیفیکیشن ہے اس کو بھی اس ادھر پورٹ میں بتانا چاہو نا چاہو تو بتا دو نہیں تو اس کے اوپر تو آپ اگری کرتے ہیں ہے نا کہ ادھر میٹر پیاغر آئے گا کیوں آئے گا اس کا مطلب میں جب کبھی سپیشل پر فریم ورک کا کوئیسن آجائے آپ نے دو پوائنٹ لازمی بتانے ہیں ایم سو میٹر بھی ایم سو میٹر کس وجہ سے بتانا ہے سپیشل پر بس کی وجہ سے اور ادھر میٹر کس وجہ سے بتانا ہے مور دن ون سیٹ تو فرین کی وجہ سے دن کی آرڈ میٹر سیمن زیرو من کیا کہتا ہے کی آرڈ میٹر کے بارے میں پڑھا ہوگا ہم نے کہ نہیں سیمن زیرو پان پڑھا ہوگا کہ نہیں پڑھا ہوا کی آرڈ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا مجھے بتائیے نہیں آشا لیکن میں میں نے آپ کو ایلیمنٹس میں یہ تو بتایا ہوا ہے اس کا کہ کس کا ادھر کی کم دی میں لیسٹڈ کمپنیز میں ان لیسٹڈ کم دی میں کی آرڈ میٹر آ سکتا ہے آس اگر ایک وارڈ بیالا ہو یا آرڈیٹر ڈیمڈ نیسیسری بائی آرڈ سیمیلر کنسیپٹ یہاں سپیشل پرپس میں کی آرڈ میٹر اچھا سننیں جنرل پرپس کی آرڈ میٹر آتا ہے ضعون دوسریل پرپس尽یںی کی آرڈ میٹر اچھا سکتا ہے نال ریکوارڈ لیکن کلوڈ کیا جا سکتا ہے ناٹ ریکوائیڈ لیکن انکلوڈ کیا جا سکتا ہے کب جب ریکوائیڈ بے لا ہو یا آڈیٹر ضروری سمجھے انگیجمنٹ پارٹنر کا نام یہ سیم ایسا ہی ہے جیسا کہ 700 میں تھا اور 700 میں کیا تھا والا نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر آخری کوئیسن آج کا نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر پوری بات بتانی ہے 700 نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو کون بتایا گا کون پہلے لیسٹڈ کمپنی کے کیس میں ریکوائیڈ ہے ہاں بس اچھا پیسے کنسیمٹ یہی ہے لیسٹڈ انٹی ہے نا تو نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر انکلوڈ کر لیں ورنہ انکلوڈ کرنا ریکوائیڈ نہیں ہے اگر لوکل آر ریکوائیڈ کریں یا پارٹنر خود سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے ورنہ ریکوائیڈ نہیں ہے یعنی یہ والی ریکوائیرمنٹ اور یہ والی ریکوائیرمنٹ ایک جیسی ہے ناوٹ ریکوائیڈ انلیس لوکل آر لیکن 700 نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا ہے ہاں کے لیسٹڈ کمپنی بھی ہے نا تو ایک سچوشن ایسی ہے جس میں نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر نہیں لکھتے کون سی سوشن ہے اگر اس کو تھریٹ کون سا تھریٹ کہ کوئی کیس کر دے گا ہمارے خلاف نہیں نہیں پرسنل سیکیورڈی تھریٹ شابہ لیکن اس نے کہا تھا لیٹیگیشن تھریٹ ایکسپٹیبل نہیں ہے شابہ یہ ہے ہمارا 800 اچھا اس کے ساتھ ہی آپ کو کوئیسٹن بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیئے نا پریکٹس کوئیسٹن ہے گھر جا کے آپ نے پڑھنے ہے کل انشاءاللہ اس میں سے ایک دو کوئیسٹن ڈسکس کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ